اور وہ ہے کہ وفاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کونسا ہے اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجمال ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اہلِ حدیث اور اہلِ تشیبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سومار ہے اور بخالی مسلم کی کتنی عدیث پر گواہ ہے لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ جو ہے وہ فرطہ واریت کی نظر ہوا ہے وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں میں نے پتایا کہ دلائل النبوہ امام بھیکی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیکٹر میں دو سو احضیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہیں اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بارہ ربیل اول سمجھتے ہیں اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آرڑ میں ایک میازہ بہتنا پڑھ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے جی بارہ وفات کا دن ہے وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے تو بارہ ربیل اول وفات کا دن نہیں ہے اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانے تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احضیث کا انکار لازم آ جائے گا وہ میں چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجت الودار کہتے ہیں وہ دکھ ہجری میں فرمایا ہے اور یومِ عرفہ والے دن نو زلحجہ کو جومے کے دن آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا دکھ ہجری کے اندر اس کے بعد زلحجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربیل اول اور ربیل اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس پہ بھی جماعہ کوری امت کا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیل اول پہ ہوئی ہے اور اس پہ حدیث بھی موجود ہے دلائل نبوہ امام بھیٹی کیا اس کے اندر موجود ہے لیکن دن وہاں بھی منشن کوئی نہیں ہے دن کہیں منشن نہیں ہے یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا کہ بارہ وفات ہے زن تو غم منانا چاہیے خوشی نہیں منانا چاہیے یہ ایک لانا معاملہ ہے کسی کو غیر شریح حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے پوزیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے ہیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجت الودا کا خطبہ ہے وہ نوز الحجہ دس حجری کے اندر جمعے کے دن ہوا اس کے ثبوت پر یہ حدیث سننے صحیح بخاری کے کتاب الیمان چپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چپٹر میں 7527 نمبر حدیث ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر پاروب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دین کو عید کے طور پر مناتے تو آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر تین الیوما اکمد لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضید لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز ای ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا تو سیدنا امیر نے بڑا انٹلیکچول جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے اُس دن کا یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعہ ہی تو دن تھا یعنی عید کا دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں تھے اور یومِ عرف آگا دن تھا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا اور جامعہ ترمزی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب الفضائر چپٹر میں کتاب التصیف چپٹر میں تین ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو جب کسی نے آکے یہی بات کی کسی یہودین ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھی ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عیدیں تھی اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی یومِ عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید تو یہاں سے پتا چلا کہ نوز الحجہ دکھ ہجری میں جمعہ کا دن تھا اب اس کو ذہن میں رکھ لیں دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب العزان چپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب السلاح چپٹر میں 944 نمبر حدیث یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تین دن ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجر شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبی میں امام کی بائیں جانب تھا صحابہ اکرام وریم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑھ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری یہ آلت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو اور پھر اسی دن یہ سنوار کا دن تھا انس بن مالک الفاظ ہے یہ سنوار کا دن تھا پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گے تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یارہ ہجری میں ربیل اول کے اس دن ہوئی ہے اس تاریخ کو جس دن کے جمعے سنوار کا دن تھا اب آپ اس کو سمجھ لیں نوہ ذلہجہ جمعے کا دن دس ہجری میں ذلہجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربیل اول نوہ ذلہجہ جمعہ دس ذلہجہ ہفتہ گیارہ ذلہجہ اتوار اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیل اول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو تین مہینے بیج میں انوال ہوتے ہیں ذلہجہ کا محرم کا اور سفر کا اب چاند کے مہینے یا تو تیس کا ہوتا ہے یا انتیس کا اور کوئی پسیبیلٹی نہیں ہوتی اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے پوری سے مہینے آپ کنسیدر کر لیں چار پسیبل کمبینیشنز بنتی ہیں چار کمبینیشنز پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے تیس کے ہو آلہ یہ ممکن نہیں ہے تینوں مہینے تیس کے تو تب بارہ ربیل اول آتی ہے اتوار والے دن اگر دو مہینے تیس کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک انتیس کا رکھ لیا جائیں تو بارہ ربیل اول آتی ہے ہفتے والے دن اگر ایک مہینہ تیس کا کوئی سے دو مہینے انتیس کے رکھ لیا جائیں تو بارہ ربیل اول آتی ہے جمعے والے دن اور اگر تینوں انتیس کے رکھ لیا جائیں تو بارہ ربیل اول آتی ہے جمعہ والے دن اس کے علاوہ گروپ پاسیبل کمبینیشن نہیں ہے کسی صورت میں بھی سنوار والے دن ربیل اول کی بارہ تاریخ نہیں آتی اور ہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دوہزار ایک کے اندر پانچ جون دوہزار ایک اور بارہ ربیل اول چودہ سو بائیس ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ بارہ ربیل اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ وصال نہیں ہے یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اندر تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہ کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے اگر ہم بارہ ربیل اول کو وفات مان لیں تو بخاری المسلم کی انہ حدیث کا انکار نہ جوائے گا لیکن مطلب وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے اب اس پہ میں وہی جنلہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الانفعال میں اشارت فرمایا ہے کہ جو حلات ہوا دلیل سے حلات ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے فرقہ واریت کی نظر پر اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا